بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ساتھیوں عید مبارک آپ کو عام نوکاس کی طرف سے مجھے بھی کمٹ کر کے عید مبارک کہہ دینا ٹھیک ہے نا جی تو یہاں پر آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میران کی میں یہ بنانے جا رہی ہوں سوئیاں میٹھی میٹھی سی جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جائیں گی میاں صاحب کی فرمایش تھی جی آج جو ہے نا دودھ والی سوئیاں بنا لو تو ایک لٹر میں نے لے لیا ہے ادھر دودھ تو فل فیٹ جو ہے ملک لے لیا ہے یعنی کہ گائیں بھینس کا تازہ تازہ دودھ دونوں میں سے جس کا بھی یہ مکس ہے تو ٹھیک ہے جی تو اب کیا کرتے ہیں نا اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں پانچ سے چھے عدد سبز علاچیوں کا اچھی سی خوشبو کے لیے مزیس کی جونسہ ہے نا ہماری سوئیاں بن کر تیار ہوں گی دمدار سی میٹھی میٹھی سی بادامی سوئیاں بننے جا رہی ہیں ہمارے گھر میں صبح صبح کا ٹائم تھا بچے سو رہے تھے اور میں نے کہا جلدی سے ان کو بنا لیتی ہوں اور فریج میں رکھ دیں گے تو اچھے سے یہ تھنڈی ہو جائیں گی اب کیا کرنا ہے دودھ کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے بوائل اور جب ہمارا دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم اپنی سوئیوں کو ایڈ کریں گے ایک لیٹر دودھ کے اندر جب ہمارا دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے ہاف کپ جو ہے نا میں اس کے اندر سوئیوں کا ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ہاف کپ یہ باریک والی سوئیاں ایڈ کر لی ہیں اب کیا کرنا ہے اپنی ان سوئیوں کو اس دودھ کے ساتھ ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے کہ ہماری جو سوئیاں ہیں نا اس کے اندر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہم ان کو پکائیں گے لو فلیم کے اوپر اس دودھ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے جلدی سے آپ چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے نہ تو آپ کے پیسے لگیں گے اور نہ ہی آپ کو کہیں بازار جا کر کوئی چیز خریدنی پڑے گی مفت میں آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی مزے مزے کی ریسپیز ملیں گی ویڈیوز ملیں گے اور بچوں کے ساتھ ملیں گی آپ کو ویڈیوز تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو سوئیاں ہیں بہت ہی اچھے سے نا اس کے اندر پک رہی ہیں اور وقفے وقفے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر چمچ کو چلاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر بادام ایڈ کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بادامی سوئیاں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں آپ اس کے اندر بادام کٹ کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیس کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں موٹے موٹے چھے کٹ کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں جو ہے نا ان کا تھوڑا سا پاودر بنا لوں گی ادھر پہلے لے لیتے ہیں ایک مٹھی بھر کر بادام جتنی میری مٹھی ہے میں نے اتنے ہی لے لی ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں نا ان کا پاودر بنا لیتے ہیں بہت فائن بھی پاودر نہیں بنائیں گے بس پاودر آپ نے تیار کر لینا ہے اپنی مرضی کا یہ دیکھیں ادھر یہ بن چکا ہے اور سوئیاں جو ہیں ہماری کافی حد تک گاڑی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوئی ہیں لیکن ہو چکی ہیں سوئیاں جو ہیں آپ نے خوب اچھے سے پکانی ہیں کہ گاڑی گاڑی سی ہماری سوئیاں بنیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر میٹھا میٹھا سا شوربہ ہو کہ جب ہم کھائیں تو سو کر کے ہم جیسے سوپ نہیں پیتے ویسے ہم کو کھانی پڑیں تو آپ دیکھیں ہم نے اس کے اندر کیا کیا ہے نا یہ والا جو ہم نے اپنے باداموں کا پاودر تیار کیا ہے یہ اس کے اندر شامل کر لیا ہے حسب ضرورت جو ہے میں نے شامل کر لیا ہے آپ بھی جو ان سے ہے حسب ضرورت شامل کر لیجئے گا آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ سوئیوں کے ساتھ اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر ہم ہاف کپ چینی کا ایڈ کریں گے اس سے زیادہ ہم چینی اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے آپ کام کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مت استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر یہ جو ہے بہت زیادہ میٹھی ہو جائیں گی تو کیا کرتے ہیں اب نا ان کو لو فلیم کے اوپر چھوٹی چھوٹی زبان گئی ہیں ہمارے باداموں والے پاورڈر کی تو ان کو کیا کریں گے چمچ کی مدد سے ہم اس طرح سے سائٹ کے اوپر لاکر پریس کر دیں گے پتہ نہیں میری زبان کو کیا ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو کرتے جانا ہے تو لو فلیم کے اوپر آپ نے ان کو پکا لینا ہے کہ ہماری جو سوئیاں ہیں بہت ہی اچھے سے اس کے اندر گاڑی ہو جائیں جیسے ہی گاڑی ہوں گی تو پھر ہم کیا کریں گے ان کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئیاں جو ہیں بہت ہی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہیں اب یہ ہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک باول اور اس کے اندر ہم ایٹ کر لیں گے اپنی یہ والی سوئیاں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کہ سوئیاں جو ہیں بن کر تیار ہو چکی ہیں لائچی جو ہے اس کے اندر سے نکال لیں گے کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے اب جو میں نے باداموں کا پاورڈر تیار کیا تھا وہ ادھر میں نے تھوڑا سا بچا کر رکھا ہوا تھا دیکھا میں کتنی سے آنی ہوں تو اب جو ہے میں نے اس کے اوپر اس طرح سے نا سپرنگل کر لیا ہے اور میں نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایٹ کی ہے آپ جو ہے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے یہ میندی جو ہے میں نے خود لگائی ہے اپنے آت کے اوپر تو آپ نے اسنا نہیں ہے کیونکہ میں نے الٹے ہاتھ سے نا سیدھے ہاتھ کے اوپر لگائی ہے تو اس لیے ذرا سٹار جونسا ہے نا ٹیڑا ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں جاتے جاتے جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں امید ہے کہ ہم پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھی لیں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ